دریافت فرمایا ہے کہ بینک میں رقم فکس کرنا کیوں حرام ہے حالانکہ جس قدر اس میں پیسے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سودھ ہے جو اس کمی کو پورا کرتا ہے یہ لفظ کیا ہے قدر کے قدر دو الفاظ مختلف ہیں جن چیزوں کا تعلق ناب طول سے اردو میں اسے قدر بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ تم نے میری قدر نہیں کی یہ کہنا کہ تم نے میری قدر نہیں کی یا اولاد کی قدر نہیں کی یہ غلط ہوتا ہے تو یہاں کیا آنا چاہیے قدر کے قدر ویلیو قدر دال پہ جزم وہ پڑھنا چاہیے ایسے اب غلط پڑھ رہا ہوں گا پتہ نہیں سوچیں گے خیر انہوں نے کہا کہ سودھ یہ فکس کرنا ہے بھئیہ اس لیے ہے کہ جو ڈکم فکس کر دیتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اتنا نفع ہوا ہے یہ مال کا کرایہ ملتا ہے زمین کا کرایہ وہ آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں زمین کا آپ کو وہ ملتا ہے مکان کا کرایہ آپ اصول کر رہتے ہیں شریعت نے اس کی اجازت دیئے شریعت نے مال کو قرائے پر چڑھانا اس کو منع کیا کہ ایک لاکھ لے لو اور روزانہ مجھے دو سو دے دیا کرو ایک سو دے دیا کرو وہ مال جو ہے قرائے کے قابل ہی نہیں ہے اس لیے کہ لاکھ لے لیا اور اگلے دن سارا نقصان ہو گیا تو اب کہاں سے پیسہ آئے گا اب اس پہ تاوان ڈالنا ہے اور روپے کی قدر کا کم ہونا یا بڑھنا یہ سب چیزیں حکومت کے ساتھ موقف ہیں وہ تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی حکومتوں کو نہ چلنے دیں جا ان کا پیسہ ڈوبتا ہے وہ تو لوگوں کا ذمہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے حکمران منتخب کیے ہیں ان حکمرانوں کی پوری طرح وہ باز پرس کریں آپ دیکھتے نہیں کہ ایک حکمران ہے وہ ممبر پر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لڑکوں کیلئے نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ لڑکیاں بہت زیادہ حکمہر ڈیمانڈ کرنے لگی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ حکمہر متعین کر دوں کہ اتنے حکمہر پر نکاح ہوگا ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کنتارن اور تم اپنی بیوی کو ایک خزانہ ادا کرتے ہو نکاح میں تو خزانے کی تو کوئی حد نہیں ہوتی عمر آپ کو کہاں سے اختیار ملیا سیدنا عمر رضی اللہ انہوں ممبر چھوڑ کے نیچے آگئے اور فرمایا سبحان اللہ میری رعایہ میں ایک گوڑی بھی قرآن کو اتنا سمجھتی ہے جو میں نہیں سمجھتا یہ چیز ہے گورنمنٹ کو کسی اجازت دی ہے کہ قیمتیں بڑھائے کم کرے یہ وہ یہ ساری چیزیں پبلک کو سوچتی چاہیے اور ان لوگوں کو جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں اگر قوم میں جان نہیں ہے تو بھر ہو جو اس کے ساتھ ہو اللہ نے کہہ نہیں دیا یہ ایک بار بادشاہ کا حکمران کا کہنا کافی نہیں ہو جاتا آپ محمد بن سلمان کو دیکھیں اشارہ کر دے بس یہ کافی ہے ایک بار اسے کہہ دیا یہ نئی جہاز اس طرف جائے گا نہیں جائے گا یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمران اللہ اللہ ہے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہرگز تمہاری حالت نہیں بدلیں گے حتی یو غیر روما بیان پس تم خود بدلو گے تو ہم اس میں برکت دیں گے بس اب ہر دن خدا ایمیل بھیجے اور ویٹس ایپ پہ میسیج بھیجے کہ تم اپنی حالت بدلو تو میں بدلوں گا ایک بار فرما دیا ہے آدمی کو خود سوچنا چاہیے ملائے موسیقی